مدینہ کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کے مکان کو حضور پسند نہیں کرتے تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے کہا فلان ساری کا حضور گزر گئے کسی نے اس کو جا کے بتایا حضور تیری گلی سے گزرے تھے تیرے مکان کو دیکھا شاید حضور کو پسند نہیں آیا چہرہ بتا رہا تھا حضور کا کہ تیرا مکان اچھا نہیں لگا انہوں نے قدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا چند دن کے بعد حضور کا پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ مٹی کا دھیر پڑا ہوا ہے ملبا پڑا ہوا ہے کہا ہی شخص کو گلاو گلایا گیا کہا میں گزرا تھا تیرا مکان بن رہا تھا اب مٹی کا ڈھیر پڑا ہے حضور بنے گرا دیا فرمایا کیوں آرز کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اور آپ اپنے اندر اترے اور دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں محمد دی زیارت محمد دی رنگویچ اٹھاک بازیاں جانے پیارا محمد جب ان کے ہوئے تو پھر اپنی خواہش رہی کہاں اپنی رضا کو محبوب کی رضا میں فنا کر دینے کا نام ہی تو محبت ہے تیرے ہندیاں سندیاں محبوبا میں کافر ہوں جی میں ہوں اپنی نفی کرنے کا نام ہی تو محبت ہے لیکن میں اپنی خواہشات کا پتلا ہوں اور عاشق رسول بھی ہوں کیسی عجیب کہانی ہے میں اپنی آرزوں کا بندہ بھی ہوں اور عاشق رسول ہوں کیسی عجیب کہانی ہے جب ان کے ہو گئے پھر اپنا کچھ نہ رہا محبوب کی رضا میں اپنے آپ کو گم کرنے کا نام محبت ہے جب ان کے ہوئے تو پھر زندگی کا جمال زندگی کا نور نصیب ہوا زندگی کی حقیقتیں ہاتھ آ گئے میں عاشق رسول کہلاتا ہوں حاج اور عمرے بھی کروا میں سوا لاکھ مرتبہ جو ہے وہ ہر ہفتے میں درود بھی پڑھتا ہوں میں محفل ملاد کرواتا ہوں پوری دنیا کے ناتخہ جمع کرتا ہوں لیکن حضور کی سنت چہرے پہ سجانے کی توفیق نہیں ہے مجھے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کے ضرورت نہیں ہے صاحب سوچیں کہیں آپ اپنے آپ سے دھوکہ تو نہیں کر رہے ہیں ان سے تو نہیں کیا جا سکتا ان سے دھوکہ کون کرے ہیں وہ تو جانتے ہیں کون کہاں کھڑا ہے میرے حضور بولے یاری لا تُو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری یاری لا تُو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار پھر نہ لاکھ مرتبہ پڑھنا ایک بار ہی پڑھ لینا وہ بھی قبول ہے اسحد و بلال انداللہ اشحد پھر بلال کا اسحد بھی قبول ہے وہ چیرہ اور چیرے کا تل نہیں دیکھتے بندے کا تل دیکھتے ہیں تو جب تم اپنے باطن کو حضور کے نام پہ لگاؤ گے تو پھر ایک اکمل ان کی سنت کی اتبا میں یہ صوفی کی علامات ہیں رنگ برنگے کپڑے پہن لینے سے صوفی نہیں بنتا مختلف رنگوں کے پٹ کے باندھ لینے سے صوفی نہیں بنتا صاحب بھنگ گھوٹ کر پینے سے صوفی نہیں بنتا ڈھول کی تھاپک پر ناچنے اور رکس کرنے سے صوفی نہیں بنتا مختلف تصوف کی اسطلاحات کو یاد کر لینے سے صوفی نہیں بنتا محمد عربی کی غلامی سے صوفی بنتا ہے حضور کی چوکھٹ کی فقیری سے صوفی بنتا ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ